میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح کی ویڈیو بنانی چاہیے یوٹیوب پہ یا کیا کرنا چاہیے آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ غلطیاں جو اکثر یوٹیوبرز کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے یا ایک کامیاب یوٹیوبر کے لیے جو یا یوٹیوب کی ویڈیو کو کامیابی سے چلانے کے لیے جو غلطیاں نہیں کرنے اس ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنا پہلا مقصد پیسہ کمانا نہ رکھیں بلکہ جو صلاحیت آپ میں ہے اس کو جاگر کرنا اپنا مقصد رکھیں اپنا شوق پورا کرنا اپنا مقصد رکھیں اگر اڈیشنل پیسے آتے بھی ہیں تو آپ اس کو ایک اڈیشنل سمجھیں اس طرح سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور میں اپنی اس بات پر اب بھی قائم ہوں یوٹیوب پیسے کمانے کا کوئی بہت ہی آسان ذریعہ نہیں ہے بلکہ آسان تو بالکل ہی نہیں ہے ایک مشکل ذریعہ ہے مگر کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے شاید میرا چینل جو شاید ایک سال میں وہاں پہنچ جاتا اس کو واج ٹائم پورا ہو جاتا جو تین سال میں ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے آپ کا کونٹینٹ وہ ہے وہ آپ اس پہ بالکل کلیر ہونا چاہیے باضی ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے ویڈیوز بنانی ہے اور کیا پوست کرنا یہ نہیں کہ آپ کہیں جی یوٹیوب کا چینل بنا دیتے ہیں میری طرح گومنے فرنے کی ویڈیو آئی وہ بھی بڑھا دی فنی ویڈیو آئی وہ بھی چڑھا دی کرنٹا فیئر کی آئی وہ بھی وہ بھی تو آپ کے پاس کم از کم کوئی ایسا کونٹینٹ ہونا یہ جس پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اچھی خاصی ویڈیوز بنا سکتے ہیں جس پہ آپ کے سکل ہو یا آپ محنت کر کے سکل امپروف کر سکتے ہیں یا جس پہ آپ کے پاس مواد ہو بنائے نمبر دو جو آپ نے ریگولر ویڈیو چڑھانی ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ویڈیو چڑھائی اور دس دن بعد ویڈیو چڑھائی ہے مہینے بعد ویڈیو چڑھائی تو ظاہرہ جو آپ کو سبسکرائب کرے گا آپ کی کسی ایک ویڈیو سے متاثر ہو کے وہ پھر جب آپ کا مہینے بعد نوٹفکیشن آئے گا تو اس کو شاید یاد بھی نہیں ہوگی اور پھر یوٹیوب بھی جب تک آپ ریگولر ویڈیو نہیں چڑھائیں گے تو یوٹیوب بھی آپ کو پرموڈ نہیں کرے گا تو نمبر دو جو ہے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ ویڈیو چڑھا کے بھول جائیں نمبر تین یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی لوگ جو سبسکرائب کریں گے وہ آپ کی کسی ایک ویڈیو کی وجہ سے کریں گے آپ کی اس لیے سے کریں گے اور آپ کو اگلی ویڈیو میں ان کو وہ چیز نہیں ملے گی یا اگلی ویڈیو میں اس کا میار گرا ہوا ملے گا تو وہ پھر آپ کو آن سبسکرائب کر دیں گے نیکس ٹائم جب بھی اس کو نوٹفکیشن جائے گا وہ اس پہ کلک نہیں کریں گے چونکہ چینل گروہ کرتا ہے کلک تھرو ریڈ پہ کہ جو یوٹیوب جن کو نوٹفکیشن آپ کا بیجتا ہے یا سکرول ڈاؤں وہ جہاں آپ کی ویڈیو آتی ہے کتنے پرسنٹ لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں تو جب ان لوگوں کو ایک دفعہ وہ چیز نہیں ملے گی تو پھر وہ دوبارہ سے کلک نہیں کریں گے تو پھر یوٹیوب ان کو دوبارہ سے وہ نوٹفکیشن نہیں بیجے گا یا پرسنٹ ایج وائز وہ کم نوٹفکیشن بیجے گا نمبر چار یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کوش کرنی ہے کہ آپ کوالٹی کو بہتر کرتے ہیں کوالٹی کو بہتر یہ ہے کہ آپ کی انفرمیشن میں بہتری آئے آپ کی ویڈیو میکنگ میں بہتری آئے ایکوکیمنٹس میں بہتری آئے مگر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یوں اس شروع پہ کیمرے لے لیں سارا کچھ لے کے بیٹھ چاہیں اور بعد میں پتا چلے کہ آپ تو ویڈیو بنائی نہیں پا رہے سستی کی وجہ سے ٹائم کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تو جب آپ ریگولر ویڈیو بناتے جائیں تو پھر ساتھ ساتھ ایکوکیمنٹس کے حوالے سے یا چیزیں خریدنے کے حوالے سے ساتھ ساتھ بہتری کریں میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ شروع میں آپ سب کچھ نہ لیں ہاں انفرمیشن میں بولنے کے انداز میں آپ پریکٹس کریں اور ہر ویڈیو کوشش کریں کہ پہلی سے بہتر ہوتا کہ دیکھنے والا آپ کا طرف زیادہ اٹریکٹ ہو اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو ویورشپ ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کس کٹیگری کے ہیں ان کے لیے آپ کی ویڈیو آنی چاہیے تاکہ انہیں مسلسل آپ کا چینل اٹریکٹ کرتا ہے ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ ہے کہ ویڈیو کو آپ بہت زیادہ شیئر نہ کریں جب ہم شروع میں چینل بناتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ دیکھیں گے اگر آپ کسی کو بیچتے ہیں اور وہ دیکھتا نہیں ہے یا دیکھ کے ایک دم سکپ کر جاتا ہے تو وہ پھر آپ ایبریج وائٹ ٹائم آپ کا کم ہوتا جاتا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب سرچ میں آپ کی ویڈیو جو نہیں آتی ہے سرچ میں زیادہ زیادہ آنے کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ ایکسٹرنل سورس یعنی یہ سارے ایکسٹرنل سورس ہیں جس میں وٹس ایپ ہے فیس بک وغیرہ ہے یہ کم ہوں ایکسٹرنل سورس اور بھی ہیں کچھ کی ورڈز ہیں گوگل سرچ میں کیسی ویڈیو آتی ہے اس پر ہم ٹیکنیکلی ایک ویڈیو برائے گے آپ وہ دیکھئے کہ آپ کے لیے ہلپ فل ہوگی مگر سرچ میں لانے کی کوشش کر رہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی ویڈیو بناتے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ کوئی کی ورڈ یا اس کا ٹاپک اتنا کامل نہیں ہے یہ وہ زیادہ سرچ نہیں ہوگا تو وہ آپ لوگوں کو دوستوں کو سنڈ کر دیں اور ان سے کہیں کہ وہ ویڈیو دیکھیں مگر کوئی ویڈیو ایسی ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سرچ میں آئی گی تو اس کو آپ رہنے دیں وہ جو ہے تاکہ اس کو سرچ میں آل دیں سرچ کا پرسنٹ ہے جتنا بڑے گا یوٹیوب آپ کی چینل کو اتنا اوپر لے کے جائے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ شروع میں ہاں ضرور آپ سنڈ کریں سبسکرائبر لیں اور جو ہے وہ زیادہ دوستوں وغیرہ کی ہلپ ضرور لیں مگر بعد میں کوشش کریں کہ ایسے ٹاپکس پہ بنائیں جس میں سرچ میں اگر آپ کرنٹ افیر یا انفرمیٹیو یا ایسی ویڈیو بناتے ہیں تو سستی بلکل نہ کریں جیسے ہی کوئی ایشو آتا ہے اس پہ فورین ویڈیو بنا میں نے بہت سے مواقعیں مس کی ہیں جیسے جب یہاں پہ لاگ ڈاؤن ہوا میں دیرہ میں تھا الراس میں تھا اور وہاں پہ میں نے کافی لیڈ ویڈیو بنائی تو الراس کا کی ورڈ اتنا سرچ ہو رہا تھا کہ اس وقت بھی میری ویڈیو پہ بہت زیادہ ویوز آئے مگر اگر میں وہ پہلے بنا دیتا پہلے ہی دن بنا دیتا تو شاید اسی ٹائم میں میرا واج ٹائم پورا ہو جائے اس طرح جب کرونا چلا دوبئی میں یا دکھایا تو وہ چینل اس کا واج ٹائم پورا ہو چکا تو سویڈ چل رہے تھے یعنی اس میں ہزاروں کے حساب سے روز ویوز آ رہے تھے اسے ایک ویڈیو سے تو جو بھی ٹاپک جو بھی ایشو آتا ہے جو بھی سرچ میں آنے کا چانس ہوتا ہے اس پہ آپ سستی نہ کریں فوراں ویڈیو بنائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب کچھ بھی نہیں پتا اور آپ نے بنا دی لوگوں کو کوشش کریں چلیں اس میں انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم کسی ویڈیو کو اپن کریں کہ اس کا ٹاپک کچھ اور ہوگا اور آگے چل کے اس میں کچھ اور ہوگا تو ہمیں برا لگے گا اس طرح لوگوں کو بھی لازمی بات ہے کہ برا لگے گا اس لیے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ جو ٹاپک دے رہے ہیں یا تھامنل دے رہے ہیں اس کے مطالق لوگوں کو انفرمیشن ضرور ملی جائے یہ کچھ کامن مسٹیکس ہیں جن سے میں نے سیکھا جو میں نے کی اور جس وجہ سے میرا چلیل لیٹ ہوا امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو بہتر ہوگا سب سے بڑی بات وہی ہے کہ آپ دل میں جو ہے وہ بنائیں آپ کا شوق جو ہے وہ بنائیں جس پہ آپ کی صلاحیت ہے وہ بنائیں صلاحیت نہیں بھی اگر شوق ہے تو آپ محنت کر کے صلاحیت امپروف کر سکتے ہیں وگر جو ہے وہ اپنا مقصد جو ہے وہ اگر آپ بڑا رکھیں گے تو مایوسی نہیں ہوگی دس لوگ بھی دیکھیں بیس لوگ بھی دیکھیں آپ کو خوشی ہوگی اگر آپ کسی اچھے مقصد کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ خالصتاً صرف پیسے کمانے کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر لازمی بات ہے جب ویوز نہیں آئیں گے جب آپ کے وائٹ ٹائم نہیں بڑھے گا یا پیسے نہیں آئیں گے تو پھر آپ کو مایوسی ہوگی اپنے اگلی کچھ ویڈیوز میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ ٹیکنیکل باتیں منایں جس میں کی ورڈ کیسے سرچ ہوتا ہے جس میں گوگل ایڈ کیسے لگتا ہے جس میں دیگر کون سی جگھاڑیں ہیں مطلب طریقے ہیں شارٹ کٹ یہ ہم آپ کو بتائیں گے چینل سبسکرائب کیجئے گا بیلا آئیکن بھی آن کیجئے چونکہ اس طرح سے آپ کو وہ ساری ویڈیوز مل سکیں گے جو اس حوالے میں آپ کی مددگار یا مامن ثابت ہوں گی بہت شکریہ جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے ساتھ دوسروں کا بھی اللہ حافظ